ہوگی میں اب کو ایک جملہ دے رہا ہوں ابھی سننے کو آتا ہے کہ حضور تاجو شریعہ تک بریلی شریف مرکز ہے ان کے ویسال کے بعد اب کو ویسا نظر نہیں آرہا اور آج حضور انجومیہ کو میں مبارک بات دو چیز کے لیے دوں گا ایک تو جشن یومی رضا کے لیے دوسرے اپنے بیٹے اور سلاح مبارک بات اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حضور تاجو شریعہ اپنے نانا حضور کے غلام وفادہ سچے جا نشی بن کر کے رہے تو پوری دنیا پر چھا گئے یہ ایک مرکز ختم نہیں ہوگا اللہ دوسرا انتظام کرے گا اور اگر اللہ نے چاہا آلہ حضرت کا کرم ہوا تو ارسلان میاں اس منصف کو سبھال لیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ میرے یہاں جو علوم و فنون مصطفیٰ نے عطا کیے ہیں وہ سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے اور قیامت تک منتقل ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بریلی علم سے خالی ہو جائے گا بریلی تخوہ سے خالی ہو جائے گا بریلی فتوہ سے خالی ہو جائے گا بریلی علوم و فنون سے خالی ہو جائے گا یہ تمہارا خیال ہے بریلی مرکز ہے اور انشاءاللہ قیامت تک مرکز رہے گا انشاءاللہ جو مرکزیت کو ختم کرنے کے لئے آئے گا وہ خود ختم ہو جائے گا بریلی شریف چمک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتا رہے گا اور بریلی شریف کے خانوادوں کا چہرہ دیکھو کتنا چمکتا ہے اور وہ میرے نبی کے علم کو ناپنے والو عالی حضرت کی بات کیا کرتے ہو مفتی عظم ہند کی بات کیا کرتے ہو وہ فصید عظم ہند کی بات کیا کرتے ہو عالی حضرت کی بات چھوڑو مفتی عظم ہند کی بات چھوڑو میرے تاجو شریعہ کا جباب لا دو میرے پیرو مرشید کا جباب لا دو اگر تاجو شریعہ کا جباب نہیں لا سکتے تو مفتی عظم ہند کا جباب کہاں سے لاؤگے اور مفتی عظم ہند کا جباب نہیں لا سکتے تو عالی حضرت کا جباب کہاں سے لاؤگے اور جب آلہ حضرت کا جواب نہیں لاسکتے تو مصطفیٰ جانے رحمت کا جواب کا حاصل ہے جب ان کا غلام اتنے لا جواب ہے تو نبی کتنے لا جواب ہوں گے مصطفیٰ کتنے لا جواب ہوں گے ہم لوگ بزرگوں سے سنتے ہیں کہ ان کے دادا حضور کھاتے تھے تو لقمہ نظر آجاتا ہے اتنے خوبصورت تھے بولو یار سبان اللہ ہاں نا اور وہ حسن منتخل ہوگر کہ ارسلانمیہ کے یہاں آگیا ہے اور ہم لوگوں کی پورے سننیوں کی دعا ہے کہ آلہ حضرت کے صدقِ طفیل میں آلہ حضرت کے اس چشم و چھراغ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح علم کا کوہِ حمالہ بنا دے تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ٹکرہ ہے تو یہ کہہ دے کہ یہاں ٹکرانا آسان نہیں ہے یہاں ٹکرانا گویا غوثِ آزم سے ٹکرانا ہے یہاں ٹکرانا گویا خاجہ پیا سے ٹکرانا ہے یہاں ٹکرانا گویا مصطفیٰ جانِ رحمت کی رضا سے ٹکرانا ہے اور جو وہاں سے ٹکراتا ہے وہ چکنا چور ہوگا ہے